ہیلو ایبری بین ویلکم بیک ٹو مائی مینی بلاغ اور میں مطانیہ سے لے کے آئی تھی یہ پالر تو آج میں اس کی کڑی بنا رہی ہوں اس میں مٹی بہت آتی ہے تو میں نے تین چار وار دھوکے اس کو کر لیا ہے بلکل صاف اس کے بعد میں باجرہ ڈال کے اس کو اُبال لوں گی دو سٹی لگاؤں گی اس کے بعد میں چھاچ میں بیسن اور حلدی ملا کے اور مسالہ بنا لوں گی الگ سے اور اس کے بعد میں میں نے کیا تیل میں رائی چٹکا لی اس کے بعد میں لسون ڈال لیا اور مطانیہ سے میں مرچی لے کے آئی تھی وہی یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں پیاج اور ہرے پیاج بھی ساتھ میں ایڈ کر لیے میں نے اور اس کے بعد میں حلدی مرچی اور دھنیا نمک سارا ایڈ کر کے اس میں ڈال دوں گی اور تیل چھوڑنے تک مسالہ پکا لوں گی اس کے بعد میں اُبلا ہوا پارلر اور باجرہ ڈال کے اس کو پکا لوں گی اچھے سے اور مسالہ اچھے سے پک گیا ہے اس کے بعد میں میں ڈال دوں گی یہ بیسن اور حلدی والا چھاچ والا بیٹر آپ چاہو تو اس میں باجرے کا آٹے کے ساتھ میں بنا سکتے ہو بہت مجھے نہیں پسند ہے اس لئے میں نے بیسن والا گھولی بنایا ہے اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ گجرے کی کڑی نہیں ہوتی پارلر کی کڑی تو دیکھ لو جی پارلر کی کڑی بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ ہے سردیوں والی دوائی جس کے بغیر آزتانی چلتے نہیں بھئی تو یہ کھانے کے ساتھ میں آج کھاؤں گی کیونکہ بریک فاسٹ میں میں نے نہیں کھائے تھے اور یہ ہے آج کی میری تھالی جس میں پارلر کی کڑی اور یہ نمکین میں بکانیر سے لے کے آئے تھی یہ روٹی اور یہ کیسرفینی ہے دین یہ ہے رسکولہ اور یہ ہے بکانیر کا گوند پاک